اسلام علیکم سینس بلز کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے آج ہوں آئے ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ آئے اویکننگ ٹاپک کے ساتھ ہم برینڈ کانشیسنس پر بات کریں گے اور یہ میرے اڈریس کو آپ ہار سے دیکھیں یہ میں نے اپنے بھائی کے نکاح میں پینا تھا اس کی پرائز you'll be surprised 1500 only پاکستان روپیز اس کے ساتھ بلیک ٹائٹس میرے پاس already تھے اور بلیک ٹو بٹا کس کے پاس نہیں ہوتا اور مجھے بتائیے یہ فائفرا ہوتل میں یہ گیدرنگ تھی کیا میں بالکل آؤٹ آف فیشن لگ رہی ہوں یہ کوئی برینڈ کپڑے نہیں ہیں بس صرف میں نے اس کو طریقے سے پہنا ہے ہاں روپیز 500 کے شوز بھی خریدے تھے بلیک کلر کے جو کہ مجھے بڑے سٹائلش لگے تھے سمپل پیپ ٹوز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اچھے سے ہیڈو کے ساتھ جو کہ شیڈو میں نظر آ رہا ہے کتنی اچھی سے لوک آ رہی ہے یہ کوئی برینڈڈ کپڑے نہیں ہیں چلیے اب ہم آتے ہیں برینڈز کی طرف آج کل ہماری پوری نیشن برینڈز کی طرف اتنی زیادہ مائل ہو چکی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ برینڈڈ کپڑے جب تک وہ نہیں پینیں گے پانچ دس بیس پچیس ہزار کے کپڑے تو وہ جازبی نظر نہیں آئیں گے میں نے سب سے پہلے آپ کو اپنی ایکزامپل اس لیے دی ہے خدا نخصتہ اس لیے نہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی میں اس سے بھی کئی زیادہ ایکسپینسف کپڑے افورڈ کر سکتی ہوں مگر میرے ایڈکیٹڈ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ میں پیسوں کو ویسٹ نہ کروں اور ان پیسوں کو کسی اچھی جگہ یوٹلائز کروں جو کہ میرے بچوں کے کام آئے میرے ہزبن کے کام آئے میرے کام آئے ان کپڑوں سے آپ کو کیا حاصل ہوگا پھر ہمارے ہاں ایک اے بھی سسٹم ہے کہ ایک گیادرنگ میں آپ نے ایک ڈریس پین لیا تو وہی ڈریس آپ دوسری کسی گیادرنگ میں نہیں پہنیں گے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں ہم برینڈز کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں اس لیے مائل ہوتے ہیں تاکہ دوسروں میں ہمارا نام ہو ہماری شخصیت بہت زیادہ منفرد نظر آئے یا ہم دوسروں پہ یہ ایمیج ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت مہنگی چیزیں افورٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی غلمندی نہیں ہے ٹرولی ایڈکیٹڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے ہوں چار پیسے کمائیں ٹرولی ایڈکیٹڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویر ہوں کہ آپ خرچہ کہاں کر رہے ہیں اپنے گھر کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں کس پلاننگ سے چل رہے ہیں آپ کم خرچ کے کپڑوں میں بھی بہت زیادہ منفرد اور سب سے الگ نظر آسکتے ہیں اٹریکٹیو نظر آسکتے ہیں اس میں کوئی انسلٹ کی بات نہیں ہے کوئی بیزتی نہیں ہے گرانڈ صرف اور صرف لوگوں کے پیسے ویسٹ کروا رہے ہیں اپنے نام کی وجہ سے مہنگے مہنگے ملبوسات فروغ کر رہے ہیں جس سے غریب لوگ انفرورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں ان کی بیٹھیاں جو کہ اتنی ایڈکیٹڈ بھی نہیں ہیں اس بات کو نہیں سمجھتی ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر محسوس کرتی ہیں جس طرح ہماری ایکنومیکل کنڈیشن ہے ہماری کنٹری کی کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں 20, 25, 30, 40, 45 ہزار کے کپڑے نہیں ہمارے پاس کھانے کو تین وقت کھانا نہیں ہے ہم اتنا مہنگا میک اپ اتنے مہنگے بیگز اتنے مہنگے شوز افورڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ایک سٹیٹس سمبل بنا لیا کہ جب تک ہم یہ چیزیں نہیں پہنیں گے تو ہم الگ تلگ نہیں نظر آنگے یہاں تک کہ عیدو لحظہ پہ قربانیوں میں بھی ایک کمپٹیشن سا ہو گیا ہے اور جس طرح کی ہماری نیشن ہے کہ ایکنومیکلی ساؤنڈ نہیں ہے اس میں بہت سی پرابلمز ہیں ہمیں تو اور زیادہ اپنے بچوں کو بھی اس طرح ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی پہلے اپنی ایگزیمپل دیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کوئی بھی اچھا کام کیا تو سب سے پہلے خود اپنے پہ اپنایا خود اپنے پہ لوگوں کو ایگزیمپل بنا کے دکھایا اس لئے میں نے آپ کو اپنی یہ تصویر دکھائی ہے اس لئے میں نے آپ کو اپنی ایگزیمپل دی ہے کہ دیکھئے میں بھی اس چیز کو فالو کرتی ہوں الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اچھے سے اچھی چیز کھا سکتی ہوں چیز اچھی چیز پہن سکتی ہوں لیکن میں پیسوں کو ویسٹ کرنے پہ بلیو نہیں کرتی آپ کی پرسنیلٹی کس طرح کی ہے آپ کس طرح چلتے ہیں کس طرح بات کرتے ہیں اس طرح سے آپ کی پرسنیلٹی بنتی ہے محض برینڈڈ کپڑے پہننے سے آپ کی پرسنیلٹی نہیں بنتی یہ صرف اور صرف ایک جاہلوں والی سوچ ہے کہ اگر ہم برینڈڈ چیزیں لیں گے برینڈڈ کپڑے پہنیں گے تو ہم منفرد نظر آئیں گے اور ہم کمپٹیشن میں اکثر اکات ایسی مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں اور لوگوں کو قرضے میں دبو دیتے ہیں جو کہ نہ ہمارے لئے بہتر ہے نہ ہمارے بچوں کے لئے لہٰذا میری آپ سے ایک سنسیبل ایڈوائز ہے سنسیبل میری سنسیبل پلیز 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 اپنے پیسے برینڈز پہ نہیں ویسٹ کریے گود کالیٹی آف سٹاف بہت ریزنیبل پرائز میں بھی ملتا ہے اس کو سرچ کریے مجھ سے ایڈوائز لیجئے اگر آپ مجھ سے کچھ ڈسکاس کرنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹس پہ بتائیے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا آپ بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں ہم اچھے صرف برینڈڈ کپڑے ہی پین کے لگ سکتے ہیں اور اگر آپ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں دوسرا مجھے کمنٹس پہ بتائیے گا اور دوسرا میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے ڈسکاس کریں اگر آپ کو ریزنیبل چیزیں لینا چاہتے ہیں میں آپ کو جگائیں بتاؤں گی I'll tell you the way تو اس لئے پلیس میرے چینل کا سبسکرائب کریے جو دعا میں یاد رکھے This is NZ Sensible signing off esců اسے płyt چاہتا ہیں این بہت اسے سبب موسیقی